بسم اللہ الرحمن الرحیم تسی چنگیز خان جدون دے دوے پھڑے باز دے تھڑے باز دے کوئی نہ کوئی چکر اسی چلائی پھر نیا توسی منو دس ہو آج کال تھڑے ہانتے کی گلہ ہو رہی ہیں نہیں ذرا دسہلا ذرا پہر دوسرہ یہاں تھی که گالا آ رہی جناب تسی اویئر نہیں ہوں تو س 살아 اپنا قردہ ماہول دیکھو کارتہا ماہول تو مراد ہے کہ پور پاکستان ہے تسی دیکھو جناب پورا پاکستان س اڈا کارے اس دا ماہول دیکھو س اڈے قاردی آلات بدہ اén س اڈے پیٹرول دی قیمت کدر جل دیے ساڈی سبزی کدر جل دیے ساڈی گاجر کدھر جلدی ہے ساڑھا آٹا کدھر جلد ہے اور ساڑھے وزیراعظم صاحب کتھے جل جل کے پہ بوٹے لانے لگے دے چندے نہ چلاو تو بوٹے لاؤ بوٹے لاؤ بوٹے لاؤ آلوچی شاہ رنگ دیکھو کدھے کدھے وزیر ہیں ٹیلی فون وزیر خارجہ کدھے کدھے جناب چینی صفیر ہیں کدھے فلانے ہیں وہ بھائی تو اسی آپنا کام نہیں کر دے ہو تو اسی پرائیم کراں بھی جل کے چاڑھو دینے ہیں لگے دے اچھا تو اسی یہ تری آدھے پہ وہ جڑے تالبان نا جنہیں اسی پہلا بنائے سرنا پہ وہ ایک نامی کاری ہے اور سنے مومن شومن ہو گئن بڑے مومن ہو گئن بہت زیادہ مومن ہو گئن اور انہ نے جڑے اہوے نزدیک ترین تو ساڑھے کول دیکھو انہ نے تو ساڑھے سامنے اس وقت کابل دے گرد اٹھ تو دس صوبے ہوتے ہونا کبزہ کر کے دے جناب علی ساڑھے سیرتے آگن جی ساڑھے سیرتے آگن غزنی پوچھنے والے انتے غزنی تو کابل تے کابل تو پشور ایتھے تھوڑے کول جی جناب تک کیا جا تسی کیا ہوں دے پیا پر ایک اور گل جی گل ہے کہ کون مالک تے مختار ہے مالک تے مختار باجوا یاران دائے یار باجوا کر آگے آکے بولے کر دیں دائے پار باجوا یہ بھی گالیوں دیجئے تھڑے آتے سر لیکن تساں تے بڑھا کہ پیجا وزیراعظم ہوتے بینے ہستے کام کرنے ہستے تو وزیراعظم دا کامیہ ہر چیز دا کنٹرول کرنا اور جناب نوٹس لے ہی جا رہے ہیں نوٹس لے ہی جا رہے ہیں اور جس چیز دا نوٹس کن دن او ہی چیز یا امن تو غائب ہو جل دیئے شکل تو غائب ہو جل دیئے سین تو غائب ہو جل دیئے یا پھر اتنی مہنگی ہو جل دیئے کہ عام آدمی تھڑے آلات اسی میں ساڑے خرید تو بھی دور ہو جل دیئے دسترست تو بھی دور ہو جل دیئے وہ کو خدا دا خوف کرو اچھا کنٹرول اے تنی ہونڈ لگا چنگیز خان جدون جی توسری ظاہر ہے تھڑے بازی بھی کر دے ہو تو خبر بازی بھی کر دے ہو سارے کام کر دے ہو تو سنو اے تنی لگ دا پیا منو تے لگ دا ہے کہ دے کہ دے کہ دے جڑا اسبتال ہے چلے آنڈا چلے آنڈا چلے آنڈا آدھے جا کے تکا دے نا آدھے ان تکو تے سی آرے روز آہ دا ہے میں سب جاننا یہ کیے سب جان دے تے جدون تو آڈا وزیر اعظم عالمی میٹ گانچ کتھے جا کے انہوں وہ جڑے بابر دے لگ دے لانے سنڈا مغل بابر دے جی انہوں جا کے دستے تسی جان دے ہو مغل کے ان دن جی تیری خیر ہو جائے تے انہوں میں دسو جڑا بندہ روز آدھے میں سب جاننا تو انہوں کدھرے چیک اپ شک اپ نہیں کرانا چاہیتا انہوں چیک اپ تی ضرورت ہے تو ساڑے مغلہ تم اگل یاد آگئی یہ کہ اس وقت جڑی تو ساڑی حالت ہے چاہے وہ ایوانے صدر ہے ایوانے وزیر اعظم ہے ایوانے سے پسل آ رہے یا کوئی بھی ہے وہ اتھے وہ مغل شہزادے آخری جڑایا بھادر شاہ زفر دی حالت بڑھیں دیئے سر جس وقت ہے یہ کہ انہوں سے دنگریز آگے اسٹ انڈیا کمپنی آگئی انہوں نے حملہ کر چڑھا تو انہوں کے دسیا کے جناب بادشاہ سلامت حملہ ہو گئے اندوستان تے انہوں دلی دورست انہوں آخر جناب وہ دلی بھی داخل ہو گئے انہوں کوئی گل نہیں انہوں آخر سر انہوں نے دیوارا پھلانگ کے اندر آگئے انہوں دلی دورست ہی رہا وہ جناب آکے انہوں نے آخر اپنی کروائی پاک دی تے بادر شاہد زفر انہی جیڑے پہنچے برمادے میدانہ بیٹھے کالے پانی دی گلے دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں جناب ایک اور گل میں تو آڑا ہوں پوچھنا اے جیڑا کتیا ہے او جیڑا کٹ لیند ہے تو او دی ویکسین ہوں دی ہے جی آنو پتے اسلام آباد دی اسبتالا جو کتے دے کٹے دی کے ویکسین کو نہیں جائے سر تو اسی کتے دے کٹے دی ویکسین دی گل کر دیو باقی جیڑے موزی جانوار انہ دی ویکسین نہیں ہے عام انسانہ دے جیڑے پیرا سٹا مول ہے وہ نہیں ہے تو اسی پولی کلینک کٹے دی ویکسین بھی کون یہ نہ کہہ دیں گی سر او تے ایک بہترین خبر بند سی ہوتے سب تو اچھی ترین خبر بند سی پولی کلینک تحال دیکھو کہ جتے اسسسٹنٹ ایگزیکٹیو ڈائریکٹر اے ای اے اور ڈپٹی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ڈی ای اے دی پوسٹی قانون بھی نہیں دو پیمز بچو پگوڑے نیب زدہ اور ایف ای اے زدہ اور پتری کڑے انکوائری زدہ آنگئے تھے او لاچوڑے نے جیڑی گولی نہیں ہے جیڑی گولی پنجاب حکومت ہک روپے دی خرید دیئے تو سوڑا پولی کلینک دو روپے نوے تو پچانوے پیسے دی خرید دے اور اس دا کوئی حساب نہیں چل رہا اور انہوں نے نال جڑا ترلے پاسے سوڑے گوان دیتے او ایم سی ایچ اے آپ پارے دے پیچھے جڑا بنے دے اوہ اوہ اس ہوتے چار بڑھائے گئیں سر باتروم چار یا چھے یا دس اچھا باتروم انہوں ہوتے صرف پیسے کتنے لگیں ساٹھ کروڑ روپے ساٹھ کروڑ روپے لگا ہے ساٹھ کروڑ روپے اثر اے حال ہے تو ساڑا اچھا میں تو انہوں دساں سونا نہ لیو میرے پیارے سنگیو اے جڑا کتا ہے زائر ہے کتا بڑا موزی ہے جدو وہ الکا ہو جائے تو انہوں پتا ہے اے جڑا اسلام آباد ہے اتھے پورے پاکستان چون نسلی کتے بھی آمدے اور وہ سارے رش کر کے تھے آجان دن تے بڑے خونخار بھی ہوں دے انہوں نہ بچوں تو اسی ہے لہور بھی پھڑے انہیں نیدر بھی پڑے انہوں کتے بچھاڑ دن دن ہو تو بچے انہوں کھا کے پتا نہیں کیا آلو جند ہے لیکن اگر کتے دے کٹے دی ویکسین نہیں ہونے لگی تو انہوں پتا ہے وہ کسنا تڑف تڑف کے بچہ مرد ہے سندھ آلیاں پیچھلے دنہ تک ہے نا بچے کسنا تڑف تڑف کے مرگئے سر برسات تا موسم میں جون جولائی اگست بچ اے آخر جلدہ ہے کہ انہترے ہیں مہینے بچ آپ پالے آدھا کتے اس تے نزدیک نہ جلو اے گلتے ہوگئی یہ تھے دوسری گلے ہوئے کہ اس میں سب اور ٹھوئے اس ساوندے مہینے بھی نکل دیں اور کتے سارے کٹے ہو کے او پھر جس وقت انسانوں ہوتے پیسے ہوتے ہوتے کڑی کڑی ویکسین دیت سوانگ ضرورت پیسی یہ تھے کچھ بھی نہیں اور سب اسلام آباد بے بہت زیادہ سوہر اسلام آباد بے بہت زیادہ کتے بہت زیادہ اور دوسری جنور درندے ہونا کاغ کے نو وہ بہت زیادہ کس گزت اچھی کر سو اچھا ایک اور گال جناب تو انہوں پتہ ہے پچھلے دن آئے ویگنا آلے جیڑے زائر ہے ویگنا آلے جیڑے انہوں بین آلے بندے جیڑے سارے دیادی دار انہوں کر دیتی گرتال ایتھے ڈی چوک چا کے کھلو گے انہوں نے وعدہ کیتا گیا کہ سٹاپ ٹو سٹاپ کرایا جیڑے نا پندرہ دو وی کر دیاں گے ٹھیک ہے وہ ظاہر ہے پندرہ دو وی تا نہیں ہونا سرکار جیڑی ہے وہ پندرہ دو اٹھانا کرے گی دو روپے کس واپس لینے ادھا مدلہ وی روپے ہوگے آلی نوٹیفکیشن نہیں جی ہویا ویگنا نے وی سٹاپ ٹو سٹاپ کر دیتا ہے تے ذرا پیشان دیو تے تری اس تو پیشان دیو تے چالی تے پنجاہ آتے سٹھر پی یا سبحان اللہ سبحان اللہ اے کیوں لگا ہے سر اے تے دیکھو نا ترے دن انہوں نے ارتال کی تھی ہے ترے دن انہوں نے نظام زندگی مفلوج کر دیتا ہے تو اس تو پہلے جڑے چار دن پہلے سڑی عید گزریے اس وقت کیا ہویا ہے سواریا نال او غریب لوگ اپنے کرانگ جڑے جلدے اس وقت تی پٹرول آئل مطلب ہے کہ تیل دا بوران آیا ہے یا مہنگا ہویا ہے اس وجہ تو اس وقت بھی پرابلم بڑھیں اے جڑے تو اسی فرما رہے ہو کہ اے ترے دن پہلے انہوں نے کی تھی ہے ہرتال کی تھی ہے اے بھی پنج روپے اچانک پنج تو چھ روپے دے درمیان پٹرول جڑے ہو مہنگا کیتا گیا جس دی وجہ تو وہ مجبور ہوئیں انہوں نے کرائی جڑے انہوں نے نہیں پڑھا ہے اس دی وجہ اے وے اچھا اس میں جو ایک بڑی عجیب جی اور بڑی ایک رولے آئی گالے جناب احمد لطیف صاحب اور اے وے کہ تسی کسی بھی وفاقی دفتر میں چلے جلو ہم ہم وہ تسامن کرائی دی گل کی تھی یہ تو میں پورے دفترہ چاہ کے نو وابڈہ چاہ کے نو سوئی جیس چاہ کے نو پیٹرولیم چاہ کے نو یا اید آہ آہ زلی انتظامیاں دے تفاتر چاہ کے نو ریجنل ٹرانسپورٹ آتھارٹی چاہ کے نو کسی دفتر میں پٹواری چاہ کے نو سر کسی جگہ تے سوڑا کوئی کام نہیں ہو رہا تم بلکل نہ ہونے دی وجہ تو انہاں ڈرائیوراں نے یا نہ ہو ٹرانسپورٹ آنے مجبور ہو کے ارتعال کی تھی کسی دفتر بھی جلو سوڑا کام کوئی نہیں ہو رہا چنگیز خان جدور صاحب کوئی ویگنا دی نہیں جے پائیں جا لگ دا ہے انجز کوئی ویگنا دی گل کر دے دو چارے ویگنا بڑھائی ہیں جے لیکن یہ کوئی اور گل چودہ آگست جی ازادی دا دیارا جی اور پاں پاں تے چندے تے پتہ نہیں کے کے تے رولا تے پھٹ پھٹیاں تے ادھی جڑی سیٹی ہے اور کڈ کہتے اللہ کیا رولا ایک ایڑا جو میں ازادی کے سامرانے پہ یہ رہا کہ اے سر ساڑے عباو عیداد نے دنیا دی تاریخ بیچ سب تو بڑی قربانی دے کے اے ملک اصل کی تے اساں انہاں دیے قائدازم دا فلسفہ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ورانہ اس خواب جڑا شرمندہ تعبیر ہویا باقی جڑے ساڑے سر سیحمد خان ہوگئے مولی فضلحاق صاحب ہوگئے مولانا شوکر اچھا چنگیز خان جدون صاحب یہ تو گل ٹھیک ہے ازاہر ہے اسٹری ہے اور ساری دنیا نو پتہ ہے اور بچپن تو ساں نو پڑا آئی جان دی ہے بچے پنجمی چمی چھوٹی دسویں یا لے سارے پڑھ دے نا پر ازادی ہو گئی اے پچھتر سال انہوں آئے نا ٹھیک ہے کشمیر بھی ظاہر ایسا دنال ہے ادھا بھی اسی دیکھنا میں اہدر جڑے معاملات اور انہوں بھی تکڑا ہے لیکن یہ کوئر گل کرنی ہے کہ اسی انہوں اگے کسے نہ جائیے اگے جان دا ایک کوئی طریقہ ہے کہ پچھے جو کچھ ہویا ہے انہوں چھڑیے تے اگے ٹھوڑیے اگے ٹرندہ کی طریقہ ہے ساڑے جڑے وزیراعظم صاحب نا اے میں ایرانو نا کسے بھی بھائی تو ساں نا شکل نی چنگی لگ دی فلانے بندے دی یار تو وزیراعظم ہیں وزیراعظم نو اس رہ دا نہیں ہونا چاہی دا کہ آرول ہے غصے نل پر یہا رو ہے ترے منٹ تو زیادہ گلنی کسے دی سن سکتا او زرہ بھی او کیمرہ پاؤڑا ہو دیتا ہے زرہ کو ترے منٹ چار منٹ لمی کو گل کر رہے تو او مو بلا انلق بند ہے یار وزیراعظم نا اے سبر دا اوصلے دا استقامت دا سنن دا نام ہے تو کے لگیاں کرنے ایک اور گل میں دسنا چاہنا 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 ستارہ اگست ٹھیک ہے جڑا ستارہ اگست ہے او سی ون تھرٹی تے نال بستی لال کمال تے نال بارودہ آلے آمب آمب دیاں پیٹیاں ایکسپلوزف او اس تو یاد آمد ہے تے تسی عزاد کشمیر دا جڑا صدر بنان لگے ہو جناب بینیسٹر سلطان محمود صاحب سارا تریخ راخلی ہے تسی تیان کر دیو یار ایک ایک کر لگے ہو اے تاریخ تے بامتما کیا علی تے سی ون تھرٹی علی ہے تے کوئی چنگا کام کرو یار اوہ سر جی دیکھو وزیراعظم صاحب دیت سی گل کر دیو چنگا مندہ دور دی گالے اوہ ٹو دی پوائنٹ گل نہیں کر دا تسی اوہ سر قوم خودکشیاں کر رہی ہے مہنگائی ہو گئی ہے ایسا بڑے ملکوں میں ایسا ہوتا ہے نہیں یہ ایسا نہیں ہے ہمارے ملک میں ایسی پہلی بات نہیں ہے اوہ ٹو دا پوائنٹ گلی نہیں کر دا اوہ آدھن سر وہ فلانی جگہ تے کرپشن ہو رہی ہے اوہ آدھن ہاں کرپشن تے ہے اچھا ایک کوئی وزیراعظم صاحب پھڑے آس ہونے ہوتا ہے جڑا ازاد کشمیر چون اوہ کیا یہ بڑیاں مار دا ہے اوہ دی جڑی ویڈیو وائرل ہوئی ہے پوری دنیا انہوں کوئی سمجھ ہی نہیں آمدی اوہ میں کے گال کر لگیاں کے اوہ دا سیر ہے اے بیسے سوشل میڈیاں نے کمال نہیں کر چھڑیا دیجیٹل میڈیا آتھارٹی میڈیا ریگولیٹری آتھارٹی ایک سارے ادارے اوہ دویچ پاک ایک نمی گیم کر لگے نا اور ظاہر ہے ایمیرہ ایسے نہیں ایسا سارے انہیں انکار کر دیتا ہے جلدستان انکار کر دیتا ہے مالکان انکار کر دیتا ہے انہوں نے اکھے تسی ریگولیٹ نہیں کر لگے تسی ڈیمالش کر لگے ہو انہوں ڈسٹریکٹ کر لگے ہو بلدوز کر لگے ہو اے ویسے چینڈ کو لوگ پوچھ کے کوئی چنگا کامتے نہیں کر لگے اے کے اے کوئی اور کٹا تے نہیں کھولا لگے نوے نوے روز کٹے کھل دیں سار اے ریگولیٹری اتھارٹی بن دی کسے کام دی عام انسان وستے کے ہونا چاہی دے اس چیز بارے کوئی نہیں سوچتا نہ وزیراعظم صاحب سوچتے ہیں نہ وہ دندہ دے ڈاکٹر ہے جناب آرف الوی صاحب نہ وہ سوچتے ہیں وہ بھی مسندہ دے اقتدار دے بیٹھے دیں تے اے جنہیں دے اے ریشفلنگ تے لگے دے دو بانوں تقریران دے شو کی شو کے تقریر گلاں گری جا رہے گلاں گری جا رہے اے آمد میر صاحب انہوں کتے نہیں کٹے کیلے کام لگے اے کو بے اکوفانہ ارکتان ہوتے لگے دیں انہاں کسے والی تو اسے بھی سمجھاؤ اسے بھی سمجھاؤں اے بے اکوفانہ ارکتان بھی پار کر دیں پہ لگے دیں نہیں ہو بی بی سی نال کساں گلہ کری جا رہے ہو اہم واد ہے اتھے نہ زندگی ہے نہ اتھے کو انصاف ہے نہ اتھے کو قانون ہے نہ اتھے کو قائدہ ہے اتھے کی ہے سر اتنا بھی جنگل دا قانون نہیں لیکن ایک عرف آخر ہے جساں بہت ہی تکلیف ہے اس ملک تو یہ ملک کا ساڑی جان ہے ساڑیاں قربانیاں تو آیا ہے جساں بہت تکلیف ہو اور پھر اگست اگستے میں انہیں جب اگستے مہینے میں یہ سر ساڑا تجدید اہد دا دن ہوندہ ہے اس دینہ اسا جڑا ہے تجدید اہد کرنے اسا آپ نے کم اچھے کرنے اسا آپ نے بیورکریسی دے مطلق سوچ رہے ہیں اسا آپ نے سیاست مطلق سوچ رہے ہیں اسا آپ نے ملک ستے ایک سیدھا راستہ جساں پا تھا جو لدے وہ دیکھ رہاں پہندے اچھا ان کو اور گالا ہوئی چاہی رہے گی نا یارو بریسٹر سلطان علی گالا بریسٹر سلطان میں ایک اور کانیاں میں سنیاں پڑی ہیں میں افصل باٹس صاحب نے کو گالا کی تھی میں دسو ہنج کے اونڈ لگا ہے اچھا چانک وزیراعظم تے لہندہ ہے ان جڑے صدر بھی اچھا چانک لیا ہمنا ہے اچھا چانک لیا ہمنا ہے انہوں پتہ ہے کہ بریسٹر سلطان جڑے او جدوں او تھو ان لگا سی یا جس ویلے جڑیاں او ووٹاں پہند لگیا سن اس ویلے انہیں جسچر اپنا شوک کیتے ہیں جسنا نر بندے ہیں اور جنا نال بندے ہیں وہ شوک کر دیں انہیں بالکل نرازگی شوک کیتی ہے پتہ ہے جڑے تھے بندے بیٹھے بنی گالا گروپ بنی گالا گروپ نوے پتہ ہے اگر اے رہ گیا ہوتھ ہے تے اگر اسا او جڑا سنٹورس گروپ ہے انہوں بنا اندھی کوشش کیتی وزیراعظم تے او راچ آ جائے گا راچ آ جائے گا درولہ پہ آ جائے گا دکان باندھو جلسی انہ کے کیتے انہیں سیٹ ختم کرنگے لیکن انہوں نے نہیں پتا کہ بریسٹر سلطان بریسٹر سلطان ایک نام موجود ہے اوٹا ہی انہوں صدر دا آفر نہیں ہو گیا ہو گیا صدر استار اوٹ بہت پہ لے رہے ہیں جس طرح گل کر دیں او دن سی ون تھرٹی دا اے منہوں اصل پرشانی ہے ایک اکر لگے تو سی ویسے دنہ دا تیان کرنا چاہیے سانگوہ بھی نہیں پتا لگ دا اسی کڑا دن کس ویلے رکھڑ لگے ہیں اسی کڑے سولہ دسمبر دا رول ہے اسی سولہ اکتوبر جڑا ہے اسی کڑے سامنے ہم نے پتا ہی نہیں لگ دا ادھا مطلب ہے تو اڈھے کڑے جڑی افسر شاہی ہے او کوئی عجیب طرح دے کٹے کھول دی ہاں ایک اور یہ نا تو اڈھے ملے دار جناب صفدر صاحب تے انہوں دی تیمی اور تو انہوں مبارک ہو بھے تو اڈھا جڑا دو تر ہے او دا بیاں لگے تے سیف الرحمان نا لوں لگے سیف الرحمان ہوئے تساب الرحمان آخ دے او دی کڑی نا لوں لگے کیوں لگے او نکے جات کے دا بیاں کران دیں جی او کپتان صاحب تیار ہونا ہے آپ جانی در ہوگے وہ سرے موکن ریگن پتہ نہیں کیوں یا ہونا کوئی اندرو اندرو کوئی جیس کھا گئی ہے غیرت کھا گئی ہے کیڑی غیرت کھا گئی ہے مانتے نہیں سمجھ آئی بہرحال نکے جات کے دا کام مکان دن پہ لگے دے یا رہ جو سافر سرکار دادکہ دادکہ نا ہوتا آہا اسی دادکے بچوں آہ جات کے دے بچوں تے او جڑی ہے مریم مریم نو ہے تو آڈی بھائی نو ہے پر جائی او پر جائی بھی ہے نو بھی ہے تے کپتان صاحب بچارہ خود ہوتا بلکلی آتھا پیاران دنو آتھا اچھا میں نے نہیں سمجھ آمدی جناب اے جسے بندے نہ بیا کر دے ادھے پچھے کوئی نہ کوئی سکینڈل ہوتا ہے کوڑی بی آئی ہے تے میہ منیر نال ادھے سکینڈل مونڈا بی آنڈ لگے تے اتصاب الرمان نال ادھے سکینڈل پیلا کوڑی کے بی آئی ہے او بی آئی ہے سمجھ دی اس حق دار نال اس سارے جیڑے این کرپٹ ترین لوگ انہوں کٹھا کر کے تسر یہ کیے کرنا چاہتے ہو مجھا مجھا مجھدیاں پینا تے جیڑے کرمینل گروپ ہوں دے او ایک ہی ہوں دے جی ایچ کے ہو تے ایک ہی ہوں دے کرمینلز دا اوہ تے جرائم پیش ہے جب تک نہ ہو سو ساڑی لوگ کے تھے سن سن ساڑی سے کے تھے اسی تسی کے ساتھ مارسو کے سے غریب آدمی ہے کس تھی زمین تے قبضہ کس کو لوگ کروا سو اچھا ایک اور گال جی جناب اوہ ساڑی گریدہ فروکی ہے بچاری مسکینہ عورت ہے اوہ دے واسے بڑے رولے پہ انہوں اور بڑا بچاری نکیہ ہونے اوہ دنہا ظلم ہو گیا لیکن اوہ آدھی ہے کہ میاں صاحب جیڑے نا اوہ ترہ ترہ نیا بیماریاں انہوں نے لگیاں تو موو نہیں کر سکتے اوہ نہ کیتا اس بعد رولا ہوئی پہ لیکن منہوں لگ دا ہے کہ میاں صاحب انہوں صرف ایک بیماری ہے اوہ بیماری ہے خوف دی بیماری اوہ ڈر دی بیماری تے ایسی تو بغیر جیل چرین دی بیماری اوہ بیماری اتنی ڈر ڈی ہے نفسیاتی بیماری کہ اوہ پہلا مشرف نہ سودا کر کے ٹبر سمیت بار ناس گے سن اوہ سودا کر کے تو نسن تو انہوں نے دی خواہش ہے اے انہیں جیڈی ڈرامے بازی کر دیں پہ کہ میں یہ نہیں کروں گی میں شادی پہ نہیں جاؤں گی مجھے روکا ہوا ہے اوہ یار میں حیرانا روکا ہوا کتا ہے یار سزا یافتہ بندہ جناہ ویہ زنانی انہوں ساڑھے عام بندے جیڈن انہوں سڑکتے پھر ان دی جازت ہے تقریرہ کرن دی جازت ہے اوہ میں حیرانا یہ کسنا دی بیل ہے وائی یہ کیوں دے پیا اوہ سارے دوئی میاں برادران جیڈے ہیں اوہ ایک ہی تھیلی دے چٹے وٹن ایک ہی تھیلی دے چٹے وٹن اوہ ہوتھے ڈرامی شروع کی دے دن اس نے انہوں نے ایتھے ڈرامی شروع کی دے دن یہ ایتھے عدالتہ میں جلدہ ہے اس ہم پتہ ہے میری بیل کیلے جاج کول کس طرح کرنی ہے کس طرح لوانی ہے یہ نالی کچھا میں ٹکٹ بھی کین جلدہ ہے یہ رائے تھو ہی میں نکل کے بیل کرا ساتھ زمانت ہوئی میں بار و بار نکل جلدہ اچھا یار اسی جیڑی گال پہ کر دے سام میڈیا سائنٹسٹ ہوں دے ایک ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ ہوں دے لوگ کا انہوں سمجھ نہیں آن دی یہ پولیٹیکل سائنٹسٹ کون ہوں دے پولیٹیکل سائنٹسٹ اسی سیاستدان نو کہنے آ جیڑا لوگ کا دی نبستے آتھ رکھ دے میڈیا سائنٹسٹ ہوں دے جیڑا پولیٹیکل سائنٹسٹ نو بنا دے اسی ڈیجیٹلائیزیشن کرن چلے آ ایک تھارٹی بنانویں چلے آ پودکاسٹ پتہ نہیں کیڑی کیڑی کاسٹ اسی لگیاں بنان لیکن سانویں نہیں پتا لگ دا پیا جناب او کپی بھی لکھنی ہوں دی ہے او جدید ٹول استعمال کر کے نویں آلے استعمال کر کے تسی نویں ایراج ڈیجیٹل ایراوچ سیلولر ایراوچ نہیں جا سکتے تسا لکھنا لے بندے بھی لینن بولنا لے بندے بھی لینن سارے بندے لینن کے کون کی گال کر دے اور کتنی گال کر دے پروپرگنڈا دی ایک سائنس ہون دی ہے تو انو پتہ ہے ملے جیڑے پروپرگنڈا کر دے اے جیڑے اسی تسی سارے ہاں 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 جیڑے اے در ادھر پھرنے ہاں اوہ پھاپے کٹنیگا میں ہون دیا باقی سارے لوگ ہون دے بی بی سی بنے ہون دے لوگ ہون دے نا رکھے ہون دے اے دو چکے ہون در کنے دی کنونی چپاک ہے اے در دی گال ہوتے لے جان دے تے تسی کنے دی کنونی چپاک ہے جیڑے گال لے جان دے ہو اوہ کتھے دی کتھے پہنچ جان دی انو کہنے لے افواس سازی تے افواس سازی بھی ایک آٹ ہے ادھے ویچ تسی میڈیا بنانے ہیں میڈیا تو بعد پھر تساں ٹرینڈ بنانے ہیں تسی آدھے ہو جی اسی بیانیاں دا توڑ کرانگے بیانیاں دا توڑ کھے تے کٹھا کرو گے نا کو پڑیا لکھیا نا کو لہن پڑنا لہ نا بولڑا لہ نا براپر ادھاکاری کرنا لہ ادھاکاری کرنی ہوں دی جنہ آپ بلکل کرنی ہوں دی ہو اور بلکل اس طرح جی ادھاکاری ہوں دی ہے کہ اساں سچ تا گمان ہوں دا ہے جساں تسی آپری زبان بے پپے کٹنے آتے ہو اردو بے چاہ کے شہرہ میں چاہ کے افواس سازی آتے ہو اس تو ذرا ہوتے انٹرنیشنل لیول تے اساں پروپیگنڈا آتے ہو اور وہ پروپیگنڈا سیکیٹری بھی اساں پھر بڑا براندے ہو اسوستے انہیں چیزیں آتے خاص کے سمدھی ٹریجیک استعمال ہوں دی ہے خاص کے سمدھی اسوستے ادھاکاری ہوں دی ہے جو سچ تا گمان دین دی ہے جی ادھا مطلب بھی ہویا کہ تسانو بڑے سکرپٹ لکھنا لے بڑے عدیب شائر صحافی فنکار چاہی دیں تاں گال بنے گی نیتے رولہ پیار روے گا تسی پیسے لاندے روگے پیسے روڑ دے روڑ گے پھر بجٹ بن دے روڑ گے پھر تسانو ایک وڈا سارا گورنر پھر کرپٹ ترین خیبر پختون خاج لانا پوے گا اللہ بیلی تھڑا سیاست تو اپنے یار اپنے بیلی عمل طیف تچنگیز خان جدون نوز اجازت دیو اللہ نیکے بار موسیقی